کرتے ہیں بی ایسی نرسنگ انٹرانس اگزام اس کے بعد بھی ہماری پریویٹ کالجز کی طرح ہماری پی ہوگی تو یہ انجسٹس ہے کیونکہ پھر سب جائیں گے پریویٹ کالجز میں پڑھنے کے لیے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے گورنمنٹ کالجز کی listen to the voices of 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 even pay کر کے بھی ہمیں کوئی بھی فیسلٹی پروائیڈ نہیں کی گئی ہے آج تک ٹھیک ہے ہماری کالجز کا کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے ہماری کالجز کے دھکے کھاتا ہوئے جا رہے ہیں کسی کلینکل پوشٹنگ کے لیے ہماری کالجز کی سیپریٹ بیلڈنگ نہیں ہے جو گورنمنٹ کالجز میں نرسنگ کالجز میں فیسلٹیز ہونے جائے جو ہماری کریکیولم میں ہماری مست ہے وہ فیسلٹیز ہمیں اوائلبل نہیں ہے دارہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد کہا گیا کہ جمعہ کشمیر میں ٹرانسپورٹ سی ہوگی اور انصاف ہوگا یہاں کے بچوں کے ساتھ لیکن جن بچوں کو کلاس رومز میں ہونا چاہے تھا وہ آج تکیوں پر بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہے یہ نرسنگ سٹوڈنٹس ہیں جو گورنمنٹ نرسنگ کالجز ہیں وہاں کے بچے یہاں شنین اگر میں احتجاج کرنے آئے ہیں اور پچھلے کہیں مہینوں سے یہ احتجاج کریں اور ابھی بھی سٹکوں پر احتجاج کریں اس بارش میں بھی سٹکوں پر بیٹھے ہیں ہوں احتجاج کریں کیا ان کی مانگ ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں اسلام علیکم میرا نام فلک ہے ہم نرسنگ سٹوڈنٹس ہم نرسنگ سٹوڈنٹس ہم نرسنگ کالجز باغ دلاور خان سر ہم یہاں پر پہلی بار نہیں خٹا ہوا ہے یہ دوسری بار ہے جو ہم یہاں پہ protest کرنے آئے ہیں اور یہاں پہ آپ کیا پہلی برا elephant سر کیا آپ یہاں پہ صاف ہوئے ہیں ہم این اٹھنے ہارش میں ہم سٹ میتے ہیں ہے they are suffering from seasonal flu and cold but still sir we are here it means something is bothering us sir there is a huge inconvenience something is really bothering us that's why we have assembled here again sir ہمارا جو main point ہے جو ہم تب سے ہم بولے جا رہے ہیں ہم چلائے جا رہے ہیں کہ جو یہ order ہے اس کو اس order کو implement کریے جو health and medical and health department کے انڈر ہمارا ہمارے college کا order issue ہو چکا ہے اس کو جلد سے جلد immediately اس کو implement کیجے سر اس سے زیادہ immediately ہمارے جو facilities ہمیں وہ available کریے point number one sir ہمارا fee reduction ہونا چاہیے as soon as possible point number two sir sir ہماری جو clinical posting ہے اس کے لئے ہمیں کسی hospital سے permission نہیں مانگنی چاہیے sir ہمیں ایک affiliated hospital دیجئے یہ nursing college ہے یہ garment nursing college ہے تو اس کے لئے ایک affiliated hospital کا ہونا بہت ہی ضروری ہے second sir ہمارے پاس sir یہاں پہ ہم تین batches کے first year second year and third year کے سارے students یہاں پیجاما ہے and we want sir ہم ہم سب کی demand جو ہے وہ سیم ہے ہم سارے ساری voices جو ہے اب سیم چیز ہم سب سٹورن سے سنیں گے سر ہمیں facilities نہیں ہے جو ایک garment hospital جو ایک گورنمنٹ کالج میں nursing college میں facilities ہونے گئے جو ہمارے curriculum میں ہمارے must ہے وہ facilities ہمیں available نہیں ہے سر ہمارے پاس transport facility ہے سر demand ہمیں ہمیں رہے گی ہمیں جو facilities ہے ہمیں as immediately as possible سر ہم اس ٹائم پہ یہاں اس ٹائم کیوں کر رہے ہیں because ہمارا جو نیا بیچ کچھ دنوں میں ہی نیا بیچ آنے والا ہے بوپی کا ان کا جو فی ہے وہ as per other gmc's ان کا فی ہونا چاہیے sir ہم نے جو پہلا پروٹیس کیا تھا اس کے بعد students گئے تھے visit کے لیے یہاں civil secret sir وہاں پر ہمیں تو positive responses مل رہے ہیں sir لیکن ہماری ان سے request ہے ہماری ان سے appeal ہے کہ جو بھی آپ ہمیں بول رہے ہیں وہ ہمیں آپ written میں دے دیجئے sir ہماری written order ہمارا یہ آپ issue کر دیجئے جس میں ہمارے جو سارے grievances ہیں ان کے آپ صلی اللہ کالج آپ نرسنگ باگ ڈلاور خان سری نگر سے ہوں میں third year میں پڑھتا ہوں اور ہماری ہم یہاں پہ آج جمع ہوئے ہماری جو ہماری جو ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے ہماری جو appeal ہے گورنمنٹ سے وہ یہ ہی ہے کہ جو three months پہلے گورنمنٹ کا جو order نکالا تھا health and medical education کے انڈر ہمارے کالج کو کیا جائے گا جمع کالج اور ہمارے کالج کو کیا جائے گا وہ جلد سے جلد implement ہو اور اس سے بھی زیادہ important بات جو بھی ہماری جو fee reduction ہے وہ ہو کیونکہ جو باقی گورنمنٹ کالج ہیں وہ ان کی fee below ten thousand ہے اور جو ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھتے ہوئے ہماری fee sixty to seventy thousand fee ہے ہماری جس کی وجہ سے مطلب یہ انجسٹ ہے totally ہمارے ساتھ کیونکہ ہم انجسٹ ہے کیونکہ سب جائیں گی پڑھنے کے لیے پھر ہمیں کی ضرورت ہے گورنمنٹ کالج کی ٹھیک ہے اور second thing جو ہمارے ہم اتنی fee even pay کر کے بھی ہمیں کوئی بھی facility پروائیڈ نہیں کی گئی ہے آج تک ٹھیک ہے ہماری کالج کا کوئی transport سسٹم نہیں ہے ہمارے کالج کے دکے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں کسی clinical پوسٹنگ کے لیے ہمارے کالج کی separate building نہیں ہے ہمیں وہاں پہ دوسرا کالج ہے جس کی ویسے ہمیں بہت سیادہ disturbance کیریٹ ہو رہی ہے ہمارے کالج میں mass کیریٹ ہو رہا ہے ہمارے کالج میں teaching and non teaching stuff کوئی بھی permanent نہیں ہے اس میں بھی ہمیں پرولم آ رہی ہے ہمیں permission لینے پڑ رہی ہے پوسٹنگ کے لیے ہمیں permission لینے پڑ رہی ہیں ان کو وہ بھی ہمیں permission نہیں مل رہی ہے ہماری demand یہی ہے کہ جو بھی order government نے پاس کیا ہے three months before کہ ہمیں medical education کے under کیا جائے گا وہ ہمیں کیا جائے اس سے بھی ضروری بات جو انہوں نے fee issue کیا ہے جو government کالج کو health and medical education کے under fee ہے وہ return میں ہمیں issue کیا جائے تاکہ ہمارے جو نیا batch آنے والا ہے اور ہمیں جو next year کی fee بڑھنی ہے ہم اسی اکارڈنگلی وہ بھر پائیں جس کی وجہ سے ہمارا جو activities ہیں ہم proper کی جائیں اور ہماری جو hostel facility ہے mainly دور دور سے student ہے بہت دور دور سے student یہاں پہ different districts سے آ رہے ہیں student ان کو بہت زیادہ problem ہونے transport problem ہے اس لئے ہمیں hostel کی facilities بھی provide کی جائے جو ایسے کے باقی کالجز کو مل رہی ہے ہماری یہی ڈیم پر چلے یہ تھی ہمارے ساتھ بی ایسی نرسنگ کے students اور government nursing college کے students جو احتجاج پچھلے کہیں مہینی سے کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے بی ایسی انٹرنس qualify کیا اور اس کے بعد ہمیں government college میں داخلہ ملا ہے لیکن ہمیں ستر ہزار کے قریب ہم سے پیسہ لیا جاتا ہے اور facility ہمارے پاس نہیں ہے سرکار سے یہ گزارش کرتے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہے تب جا کے ہماری بھی جو education ہے وہ ہم اچھے سے حاصل کر پائیں گے باقی بھی updates آپ تک پہنچانی کی کوشش کریں گے تب تک آپ دیکھتے رہے ہیں چیکلے اس وقت ہماری ملنا چاہے